بسم اللہ الرحمن الرحیم روزوں میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے سر لوگ روزہ کی حالت میں گیس اور بدحضمی کا شکار نظر آتے ہیں یہ گیس اور بدحضمی روزوں میں کیوں ہوتی ہے حالانکہ اگر روزہ اس کی روح کے مطابق رکھا جائے تو نہ صرف ہمارا حضم ٹھیک ہونا چاہیے بلکہ یہ گیس تضابیت اور قبض اس قسم کے معاملات اس سے ہمیں نجات ملی چاہیے تو ہم آج اپنی گفتگو میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جو میدہ ہمارا یہ جو ہمارا حضم کا نظام ہے یہ روزے سے ہم کس طرح اس کو ریگولیٹ رکھ سکتے ہیں کس طرح بہتر رکھ سکتے ہیں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے جو گیس ہو جاتی ہے تضابیت ہو جاتی ہے اس کیلئے کوئی ٹپس بتائیں تو میں ایسے دوستوں کے لیے جن کو پہلے بھی کوئی حضمی کے مسائل رہتے ہوں ان کے لیے ایک ریسی بھی بتانا چاہتا ہوں جو آپ اپنے گھر میں روزوں میں اس کا استعمال کریں ایک تو آپ اگر کیوہ کا استعمال کرنا چاہیں دارچنی، سونف اور الہچی اس میں پودینہ بھی شامل کر سکتے ہیں دارچنی، سونف، الہچی اور پودینہ اس کا کیوہ بنا کر استعمال کیا کریں یہ بہترین حاضم ہے یہ آپ کے میٹابلیزم کو ٹھیک رکھتا ہے اور یہ جو میدی اور گیس کی مسائل پیدا ہوتے ہیں اسے نجات دیتا ہے اسی طرح میں ایک اور آپ کو ریسی بھی بتانا چاہتا ہوں جس میں سونف، دھنیا، آملہ اور الہچی سونف، دھنیا، آملہ اور الہچی دوستو یہ چار چیزیں برابر وزن اگر آپ پیس کے رکھ لیں تو جن کو گیس، زابیت اور بدحضمی کے مسائل ہیں وہ افطاری اور سیاری کر کے ایک ایک چمچ پانی کے ساتھ استعمال کر لیا کریں تو آپ انشاءاللہ حازمے کے میدے کے مختلف مسائل سے بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو تمام امراض سے محفوظ رکھیں